اسلام علیکم گائز آئی کیاپ کی ویب سائٹ کو آور ویو بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ سب کے لیے تو میں آج اس کے اوپر ایک شورٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں اٹ لیسٹ ایک بار ویک میں آپ کو ویزٹ ضرور کرنا چاہیے جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں آئی کیاپ کے ریلیونٹ اس کے لیے یا آپ کی گائیڈنس کے لیے بھی تو آپ گوگل پہ آئیں وہاں پہ آئی کیاپ لکھیں اور آپ کے سامنے ویب سائٹ آئی کیاپ کی اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے کیوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں نے ڈسکس کیا کرنا ہے دو ٹیپز ہیں آپ کے ریلیونٹ ایک سٹوڈنٹ ٹیپ ہے اور ایک ہاؤ ٹوڈو سیئے اس کے اوپر ہاؤ ٹوڈو سیئے پہ میرا تھرٹی سیکنڈ یہ ایک منٹ لگے گا اور جو سٹوڈنٹ ٹیپ ہے اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ آپ کی زیادہ ریلیونٹ ہے کوئی بھی آپ کا کوئی question ہوتا ہے کوئی بھی problem ہوتی ہے تو آپ different دوستوں سے بھی پوچھتے ہو ہم سے بھی پوچھتے ہو لیکن آئی کیاپ کے ریلیونٹ اگر آپ کا کوئی question ہو تو اس کے appropriate اور سب سے best way یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ ہیں اور یہاں پہ chat کا option available ہے یہاں پہ آپ اپنی ساری کیوریو ان کو لکھیں نام لکھیں اپنا CRN number لکھیں اور ان کو send کر دیں وہ آپ کو appropriately اس کا answer ضرور کریں گے سب سے پہلے میں how to do CA کو جلدی سے explain کر لوں and then میں student والے tab کو discuss کروں گا and how to do CA ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ fresh CA start کرنا چاہتے ہیں for example اس میں anti-roots کی information available ہے یا کوئی بندہ online registration میں جانا چاہتا ہے تو یہ information available ہے registration, exemption, fees, scholarship each and everything یہاں پہ available ہے اگر میں exemption for example اس کی بات کروں میں scholarship کی تو EDCA talent program ہے and student endowment fund تو ان دونوں کے اوپر ہم پہلے ویڈیوز بنا چکے ہیں مزید آپ ان کو یہاں سے بھی read کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بھی میں discuss کروں گا student tab کو اور یہ کس طرح سے important ہے آپ کے لیے ایک تو یہاں پہ study کے relevant جو بھی آپ کے resources ہیں examination کے relevant past papers آپ کے ہو گئے statistics ہو گئے سارا کچھ یہاں پہ available ہوتا ہے تو جلدی سے ایک ایک چیز ہم دیکھتے ہیں اس کو for example اپنے exemption apply کرنی ہے تو یہاں پہ exemption پہ click کریں آپ کا CRN number ہوگا اور آپ کسی دوسری body میں exemptions کے لیے online apply کر سکتے ہو آپ کی اپنی profile یہاں سے show ہو سکتی ہے examination and education جو scheme ہے اگر آپ یہاں پہ click کرتے ہو تو وہ جو new education policy ہے کوئی بھی اگر changes آئیں گی تو یہاں پہ وہ derivative یا ان کی pdf میں files upload کر دیں گے تو یہ آپ کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے یہ notices آپ ان کو کہہ لو تو یہاں سے آپ ان کے pdf پہ click کریں اور ان کو ایک بار ضرور read کیا کریں ٹھیک ہے education and training scheme کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ study resources کے options آ رہے ہیں جب آپ آئی کے اپ کے student بن جائیں گے afc, prc, cf, msa اور باقی بھی جو بھی information available study resources کی یہاں پہ updated ہوتی ہے آپ ان کو soft copy download کر سکتے ہو اور کوئی اگر important notice ہاتا ہے آئی کے اپ کی طرف سے تو وہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں each and every information یہاں پہ آپ کے exams کے relevant آپ کے statistics ہوں آپ کا result ہو یہاں پہ وہ update ہوتی ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے and اس کے بعد اگر میں بات کروں یہاں پہ scholarship کی تو یہ پیچھے ہم نے information دیکھی تھی یہ how to do c.a میں وہ same یہاں پہ available ہے اچھا training میں یہاں پہ جب student اپنا cap qualify کر لیتا ہے تو اس نے i-cap کے rules کے مطابق ساڑھے تین سال کی training کرنی ہوتی ہے یا اگر اس کے پاس masters کی degree ہے یا graduation کی ہے تو وہ چھے مہینے کم بھی ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ساری information available ہے کہ stipend rates کیا ہوں گے آپ نے اگر firm میں training کرنی ہے practice میں رہتے ہوئے تو اس کی کیا regulations ہیں اور اگر different organizations میں اگر آپ نے training کرنی ہے یا اس کا mind ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے تو یہ آپ ضرور read کریں تو آگے یہاں پہ learning providers ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو colleges ہوتے ہیں جو i-cap کے ساتھ ان کا collaboration ہوتا ہے universities ہو گئیں یا different colleges ہو گئیں تو ان کی information available ہے fee and forms یہاں پہ سارا کچھ for example آپ نے کوئی examination کی یہاں پہ آپ fee ادھر ہی لکھیں اپنا سارا کچھ enter کریں online کرنا ہے تو online کر دیں otherwise download کر کے تو bank میں deposit کروا دیں تو سارے options یہاں پہ available ہیں even یہاں پہ ایک option ہے job portal کا تو یہاں پہ students کے لیے جو finalists ہوتے ہیں یا qualified persons ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں پہ jobs کی vacancies بھی available ہیں یہ وہ website ہے جہاں پہ ساری information available ہے اگر آپ اس کو explore کرو weekly basis پہ کبھی کر لو جب بھی آپ کو کوئی issue ہو تو آپ اس کو اگر utilize کرو گے تو یہ ایک appropriate way ہوگا for example یہاں پہ کافی students ہیسے ہیں جو کہ iqab کو call کر رہے ہوتے ہیں ان کے help line پہ guide تو وہاں پہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اتنا appropriately answer نہیں ہوتا کیونکہ وہ documented زیادہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو بھی آپ information gather کرو گے question پوچھو گے تو وہ information جو ہے record کا حصہ بنیں گے اور وہ آپ کو بلکل appropriately answer کریں گے یا email کے through یا chat پہ تو یہ guys آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ہمارے آپ نے ضرور subscribe کرنا انشاءالل next videos میں بات کریں گے اسلام علیکم